ہلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو چلو آج بناتے ہیں منیچر کلم جو کہ ایک ہینڈ میڈ برش ہوتا ہے اور وہ بنتا ہے گلہری کے بالوں سے اب منیچر کلم بنانے کے لیے ہم گلہری تو پکڑ کے لا نہیں سکتے پر ہم کیلی گرافی کے یہ برشز خرید سکتے ہیں جو کہ بہت ہی سستے ملتے ہیں اور اس ایک برش سے جو ہے کم سے کم دس سے گیارہ آپ کی نیچر کلم بن سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو لینے ہیں یہ بار بی کیو سٹکس یا شاشلک سٹکس کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹوٹا ہوا برش جو کہ آپ کے کام آسکے آپ کو چاہیے ماسکنگ ٹیپ، گم ریبک، ایک دھاگہ، ایک سزر، ڈیٹیلنگ نائف اور ایک گلہری کے بالو والا برش آپ چاہے تو اس طرح کی کوئی بار بی کیو سٹک یا شاشلک سٹک بھی لے سکتے ہیں یا پھر پرانے برش کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لکڑی کو آپ نے لینا ہے اور ڈیٹیلنگ نائف کی مدد سے اس طرح سے کر لینا ہے کارب ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گی اس کے بعد آپ نے لینی ہے گم ریبک اور لے لینا ہے یہ برش اس کی چھوٹی سی پارڈیشن آپ نے لینی ہے اور اسے پھر آپ نے تھوڑے سے وارٹر کی مدد سے سیدھا کر لینا ہے اور اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں تھوڑی سی گم ریبک تاکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ ہلے اب اسے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے ڈبل دھاگہ لے کر انگولہری کے بالوں پر نوٹ باند دیں اب انگولہری کے بالوں کو رکھنا ہے ایک بوڈن سٹک پہ جو کے پہلے ہم نے کارب کر کے رکھی تھی اور جو دھاگہ بچ گیا تھا اسی دھاگے کو اس کے گرد لپیٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سکیور ہو جائے اب آپ نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے کچھ ماسکنگ ٹیپ ہماری منیچر کلم بن کے تیار ہو گئی ہے جو کہ ہے ایک ہینڈ میڈ پراش اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی